اس کے چلے جانے کے بعد منٹ بھر تک ویجیہ ویچاروں میں ڈوبی چپ بیٹھی رہی اس کے بعد سہسا چکیت ہو کر مو اٹھاتے ہیں بلکل اکارن ہی اس کے گالوں پر ہلکی سی لالیمہ دوڑ گئی ویلاس کی نجرے دوسری اور نہ جمعی ہوتی تو اس کے آسچرے اور ابھیمان کی سائد سیما نہ رہتی ویجیہ نے میٹھی ہنسی کے ساتھ کہا ہم لوگوں کی بات تو پوری ہی نہیں ہو پائی تو پھر تعلقہ لے 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 کی ہی آپ کی پتا جی کی رائے ہیں ویلاس کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا اس نے اسی بھاو سے کہا ہم ویجیہ نے پوچھا کسی طرح کا گول مال تو نہیں ہے ویلاس بولا نہیں ویجیہ نے پوچھا کیا آج وہ اس پہر ادھر آئیں گے ویلاس نے کہا کہہ نہیں سکتا ویجیہ نے ہسکر کہا آپ تو ناراض ہو گئے کیا ویلاس نے مو فرا کر گمبھیر سور میں اتر دیا ناراض نہ ہونے پر بھی پتا کے اپمان سے پتر کا دکھی ہونا میرے ویچار سے اسو بھاوک نہیں ہے اس بات سے ویجیہ کو چوٹ پہنچی پھر بھی ہستے ہوئے بولی لیکن اس سے ان کا اپمان ہوا ہے یہ گلت دھارنا آپ کے من میں کیسے پیدا ہوئی انہوں نے سنے کے کارن سمجھا ہوگا کہ مجھے کشت ہوگا لیکن میں نے اس سجن سے کہہ دیا کہ کشت نہیں ہوگا اس میں مان اپمان کی تو بات نہیں ہے ویلاس کی گمبھیرتہ رتی بھر کم نہیں ہوئی سیر اولا کر بولا یہ بات نہیں ہے آپ اپنے سٹیٹ کی جمعیداری خود لینا چاہتی ہے اچھی بات ہے لیجئے لیکن مجھے پتا جی کو سعودھان کر دینا ہوگا نہیں تو پتر کے کرتوے میں کمی آ جائے گی اس اسوہ بھاویت اپریہ اتر سے ویجیہ حیران ہو گئی پھر بہت ہی دکھی مند سے بولی ویلاس بابو اس سادھارن بات کو آپ اس روپ میں لے کر اتنا بھیشن بنا لیں گے میں نے سوچا بھی نہ تھا اگر ناسمجھی سے انیائے کر بیٹھی ہوں تو اپراد سویکار کرتی ہوں بھوش میں پھر نہ ہوگا ویجیہ نے یہ کہہ کر ویلاس کے مکھ کی اور دیکھ کر لمبی سانس لی اس نے سوچا اس کے بعد کسی کو کہنے کے لیے کچھ سیس نہیں رہ سکتا دو سویکار کر لینے پر اپراد سماپت ہو جاتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ کچھ لوگ آدم خور کے سمان ہوتے ہیں جن کی ویسیلی بھوک کسی کی کمی پکڑنے کے بعد بجھنے ہی نہیں پاتی اس لیے جب ویلاس نے پرتیوتر میں کہا تو پھر پون گانگولی سے کہلا بھیجو کہ راز بیہاری بابو نے جو حکم دیا ہے اسے رد کرنا آپ کی سکتی سے باہر ہے تب ویجیہ کی آنکھوں کے سامنے اس ویکتی کی ہنسک پرکرے تیس پشت نہ چھٹھی کچھ پل چپ چاپ تاکتے رہ کر دھیرے سے بولی یہ کیا بہت بڑا انیائے نہیں ہوگا میں سوائم ہی چھٹھی لکھ کر ان کی انومتی لے لیتی ہوں ویلاس بولا اب انومتی لینا نہ لینا دونوں ہی سمان ہیں آپ اگر گاؤں بھر میں انہیں اسردھا کے یوگے بنا ڈالنا چاہتی ہے تو مجھے بھی اتنت اپریے کرتوے کا پالن کرنا ہوگا ویجیہ کروط سے تڑپ اٹھی لیکن سوائم کو سنبھال کر سانت شر میں پوچھا یہ کرتا بھے کون سا ہے سنو ویلاس بولا وہ آپ کی جمینداری کے کام میں ہاتھ نہ ڈالے آپ کے کہنے سے وہ مان جائیں گے کم سے کم مجھے پریتن تو کرنا ہی ہوگا ویجیہ نے پل بھر چپ رہ کر دوسری اور دیکھتے ہوئے کہا بہت اچھا آپ چو کر سکے کریں لیکن میں کسی کے دھرم کرم میں بادھانے ہی ڈال سکوں گی آواز میں نرمی ہوتے ہوئے بھی بھیتری کرو چھپا نہیں رہا ویلاس نے تیجی سے کہا آپ کے پتا ہوتے تو وہ یہ بات کہنے کا سہاز بھی نہ کر پاتے ویجیہ گھوم کر کھڑی ہو گئی اور ویلاس کی اور دیکھ کر بولی اپنے پتا کی بات آپ کی اپیچھا میں کہیں اچھی طرح جانتی ہوں لیکن اس بات کو لے کر ترک کرنے سے کیا لاب میرے نہانے کا سمیہ ہو گیا میں جاتی ہوں یہ کہہ کر سارے بکواس کو جور سے بند کر کے جیسے ہی وہ اٹھی کروہت سے پاگر ویلاس کے موہ پر سے ادھار لی بھدرتہ کا بناوٹی مکھوٹا پل بھر میں اتر گیا اپنے سوابھاؤ کو ایک دم ننگا کر کے کٹوٹا بھرے سور میں وہ کہہ بیٹھا عورتوں کی جات ہی ایسی ہے نمک حرام ہوتی ہے ویجیہ نے قدم بڑھا لیے تھے وہ ویدیود گتی سے پلٹ کر کھڑی ہو گئی پل بھر اس جنگلی کے موہ کی اور دیکھ کر بینا کچھ بولے دھیرے سے باہر چلی گئی یہ دیکھ کر ویلاس سوکھ گیا کسی کو یہ بھرم نہ ہو جائے کہ ویلاس پتری بھکتی کی ادھیکتہ کے کارن ویواد کر رہا تھا ان لوگوں کا سوابھاؤ ہی یہ ہے کہ وہ چاہے جو ہو اور اس کا کارن بھلے ہی کتنا بھی اسنگ ہو چھدر پا جانے پر اسے اکارن بڑھا کر کے دربل کو ستانے میں بھائی گرست کو ادھیک بھائی دکھا کر پریشان کرنے میں ہی انہیں آنند کانوبہ ہوتا ہے لیکن جب تل پر بھی دبے بینا اسے نیچا دکھا کر ویجیا گھرینہ سے بھر کر چلی گئی تب اس گلے پڑی کلہ کو سمس چھدرتا نے اسے بہت ہی چھوٹا بنا دیا وہ تھوڑی دیر چوب بیٹھا رہا اور مک پر کالک سی لگا کر دھیرے دھیرے چلا گیا تیسرے پہر راز بحاری لڑکے کو ساتھ لے کر آئے بولے کام اچھا نہیں ہوا بیٹی میرے آگیا کے ورد آگیا دیکھ کر مجھے اتیدھیک لجت کیا گیا ہے لیکن جاہدہ تمہاری ہے اس لئے اس بات کو لے کر میں ادھیک کھینچتا نہیں کرنا چاہتا لیکن بار بار ایسا انہیں پر تو آتنے سممان کی رکھچہ کے لئے مجھے الگ ہونا ہی پڑے گا ویجیا نے کوئی اتر نہیں دیا مون رہ کر ایک پرکار سے آپ رات سوکار کر لیا راز بحاری نے نمبر ہو کر جائے داد کے بارے میں بات اٹھائی نیا تعلق خریدنے کی صلاح کرنے کے بعد انہوں نے کہا جگدیس کا مکان جب تم نے سماج کو دان کر ہی دیا ہے بیٹی تب اور دیر نہ کر کے پوجہ کی چھٹی ختم ہوتے ہی اس کا داخلہ لے لینا ہوگا کیا کہتی ہو ویجیا نے سر جھکا کر کہا آپ جو اچت سمجھیں گے وہی ہوگا ان کے روپے چکانے کی میاد ختم ہو گئی ہے راز بحاری نے کہا بہت دن پہلے ہو گئی جگدیس نے اپنا سارا فٹ کر کرج چکانے کے لیے تمہارے پتہ سے آٹھ ورس کے قرار پر دس ہزار روپے لے کر رہن نامہ لگ دیا تھا سرط یہ تھی کہ اتنے دنوں کے اندر چکا سکے تو ٹھیک ہے نہ چکا سکے تو اس کا باغ تلاب اس کی ساری سمپتی اپنی ہے آٹھ ورس بیٹ کر یہ نوہ ورس چل رہا ہے ویجیہ نے کچھ پل چپ رہ کر بڑی نرمی سے کہا سنا ہے ان کے لڑکے یہ ہی ہیں انہیں بلا کر کچھ دنوں کا سمیں دے کر نہ دیکھ لیا جائے ساید یہ کوئی اپائے نہ کر سکے راز بحاری نے سر ہلاتے ہلاتے کہا وہ کوئی اپائے نہیں کر سکتا کر ہی نہیں سکتا یدی کر سکتا سہسا پیتا کی بات کر کر بھی سکتا ہو تو ہم سمیں دینے کیوں لگے روپے لیتے سمیں کیا اس سرابی کو ہوس نہیں تھا میں کیا سرت مان رہا ہوں اور کیسے چکاؤں گا ویجیہ نے ایک بار ویلاس کی اور پھر راز بحاری کی اور موک کی اور دیکھ کر سانت اور دھڑ سور میں کہا وہ باپو کے مطر تھے آدیس دے گئے ہیں کہ ان کے سمبند میں سممان رہیت بات کی جائے ویلاس پھر گرج اٹھا ہجار دے جانے پر بھی وہ ایک راز بحاری جلدی سے بولے تم چپ رہو نا ویلاس ویلاس نے اتر دیا یہ سب بیکار کے سنٹیمنٹ میں کس طرح برداز نہیں کر سکتا اس میں چاہے کوئی بھی ناراج ہو یا کوئی بھی کچھ کریں مجھے سچ کہنے سے بھائی نہیں لگتا سچ کام کرنے میں بھی میں کسی کے پیچھے نہیں رہتا راز بحاری دونوں کو سانت کرنے کے ادیس سے ہستا ہو اصلا مو بنا کر بار بار سے للا کر کہنے لگا سو تو ٹھیک ہے سو تو ٹھیک ہے ہمارے ونس کا یہ سوہبھاؤ ہم سے بھی کہاں چھوٹ سکایا سمجھیں نا ویجیہ بیٹی میں اور تمہارے باپو اس لئے دیش کے ویرود ہونے پر بھی ستے کرم کو گرہن کرتے ڈرے نہیں تھے ویجیہ نے کہا مرنے سے پہلے باپو مجھے آدیس دے گئے تھے کہ کر چکانے کے لئے میں ان کے بالے بندھو کا گھر دوار نہ بکوا ہوں کہتے کہتے اس کی آنکھیں چلچلا اٹھی سنہ میں پتہ کا جو انورود ان کے جیونکال میں ایک اسنگت ویچار جان پڑتا تھا ان کے ملتیوں کے بعد آج وہی کسی پرکار نہ ٹالے جانے کے آدیس کے سمان ویعبدہان بن گیا تھا ویلاس نے کہا تو پھر سویمی کرج کو رد دے کیوں نہیں کر جائے بتاؤ ویجیہ نے اسے اتر نہ دیکھ کر راز بیہاری کے محکی اور دیکھ کر دوبارہ کہا میری اچھا ہے کہ جگدیس بابو کے پتر کو بلوا کر انہیں ساری باتیں بتا دی جائے ان کے اتر دینے سے پہلے ہی ویلاس پھر بے سرم کی طرح بول اٹھا اور اگر وہ اور دس ورس کا سمیہ مانگے تو وہ بھی دے دینا ہوگا کیا تب تو جان پڑتا ہے سماج پتشتہ کی آسا کو سمدر کے اتل گرم میں ویسرجت کر دینا ہوگا ویجیہ نے جان نہیں سکتے رازویاری ٹھہرے اتین دھوٹ لڑکے کے ادھت آچرن پر من ہی من اپرسند ہونے پر بھی انہوں نے اس کی ہی رائے کو اچت پرمانت کرنے کے لئے بھومی کا رچکر سانت سنیت سور میں کہا دیکھو بیٹی تم لوگوں کے بیچ تیسرے آدمی کا بولنا انوچت ہے کیونکہ جس بات میں تم لوگوں کا ہیتھ ہے آج نہیں تو کل تم لوگ ہی نشیہ کر سکوگے اس بڑے کی رائے کی آوستکتہ ہی نہیں جان پڑے گی لیکن بات جب کہنی ہے تو یہ تو کہنا ہی پڑے گا کہ اس مامنے میں تمہاری ہی بھول ہو رہی ہے میں نے انیک بار دیکھا ہے جمیداری چلانے میں مجھے بھی ویلاس سے ہار ماننی پڑتی ہے اچھا تم ہی بتاؤ گرج کس کی ادھیک ہے تمہاری یا جگدیس کے لڑکے کی اگر ہم دبیل بن کر اسے بلائے تو نشیہ ہی بہت لمبا سمیں مانگے گا لیکن پھر بھی وہ روپیہ نہیں دے سکے گا ساتھ ہی ساتھ تم دونوں کا سماج ستھاپنا کا سنکلب بھی سدیو کے لیے سماپت ہو جائے گا اچھی طرح ویچار کر کے دیکھو بیٹی کیا یہی ٹھیک نہیں ہے ویجیا چپ بیٹھی رہی اس کے آنترک بھاو کا انمان لگا کر راس بیہاری نے کچھ دیر بعد کہا ٹھیک ہے بلانے پر وہ کچھ کر نہیں پائے گا اگر سمیں مانگے گا تب ویچار کر لیا جائے گا کیا کہتی ہو بیٹی ویجیا نے سیر ہلا دیا اچھا لیکن اس کے چہرے پر ایسا پرگٹ لیکن اس کے چہرے پر ایسا پرگٹ ہوتا تھا کہ اس بات سے سہمت نہیں ہے راس بیہاری نے آج ویجیا کو پہچانا انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ بھلے ہی لڑکی کی عمر کم ہے کینٹو وہ جانتی ہے کہ اپنے پتا کی جائداد کی مالک میں ہوں اسے مٹھی میں لانے میں سمیہ لگے گا اس لیے ایک ہی بات کو لے کر کھینستان کرنا اچت نہیں ہے یا سوچ کر سندھیہ کالین اپاسنا کا بہانہ کر کے اڑ گئے ویجیا پرنام کر کے کھڑی ہو گئی وہ آسیرواد دے کر چلے گئے پل بھر بعد ویجیا بولی مجھے بہت سے پتر لکھنے کیا آپ کو میری کوئی عوض شکتا ہے ویلاس نے دھڑتا سے اتر دیا کچھ نہیں آپ جا سکتی ہے آپ کی لئے چاہے لانے کو کہ دوں نئی جرورت نہیں ہے اچھا نمسکار ویجیا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی